اسلام علیکم ویورز اسے محمد علی فرم جن ڈویلپر کے پلیٹ فارم سے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ بحریہ میں سستہ کنی پلوٹ کریدنا چاہتے ہیں تو وہ ہے پرسنٹ 23 اور جیسے کہ آپ پرسنٹ 23 کا میپ بھی اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اور میرا آج ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اپنے ویورز کو پرسنٹ 23 کے لیٹس انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور میں اپنے ویورز کو بتا سکوں کہ اس کا کونسا ایسا ڈویلپ ہے اور کونسا ایسا ڈویلپ نہیں ہے کہاں پہ کتنی ڈویلمنٹ ہوچ کی ہوئی ہے یہاں پہ کرنٹ پرائسز کیا ہیں اور اس کے سراؤنڈنگ میں کونسے ایریا آتے ہیں اور یہ اس وقت انویسمنٹ کے لحاظ سے کیوں اتنا ضروری ہے اور میں آپ کو اس کی کرنٹ پرائس کے بارے میں بھی بتاؤں گا لیٹس سٹارڈ اگر ہم اپنی ویڈیو کو سٹارڈ کرتے ہیں تو میں اپنے ویورز کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ بہریان نے اونلی ون ٹوینٹی فائل سکر جار کے پرور دیئے ہیں یہ ایک چھوٹا سا پریسنٹ ہے اور یہاں اس وقت پرائسیں بھی بہت زیادہ کام ہیں اور اگر میں آپ کو اس کا مین گیٹ سے اس کا ڈیسننس بتاؤں تو اونلی اٹھارہ سے بیس کلومیٹر بنتا ہے مین گیٹ سے تھوڑا دور ضرور ہے لیکن یہاں پہ اس وقت پرائسیں بہت کام ہیں یہاں پرائسیں اتنی کام ہیں کہ اگر جس پرائس میں ہمیں جہاں پہ ون ٹوینٹی فائل سکر جارڈ کا پلوٹ ملتا ہے تو اگر ہم کراچی میں اس پرائس پہ ڈھونڈنے جائیں تو ہمیں کچھی بادی میں بھی اس پرائس کا پلوٹ نہیں ملتا تو میں اگر اپنے ویورز کو اس کا سیٹلیٹ ویو دکھاؤں ہوں تو جس سے ان کو میں بتا سکوں گا کہ ان کو یہاں پہ کس جگہ پہ پلوٹ خریدنا چاہیے اور کس جگہ پہ نہیں خریدنا چاہیے یہ دیکھئے گا ویورز اپنے اپنی سکرین پہ جی اب یہ آپ کو اچھے سے انتازہ ہو سکے گا کہ یہاں پہ ڈویلمنٹ کا کیا اس وقت سٹیٹس ہے آپ کو یہ جو اس کی سٹارٹنگ کی جو اس کے انترس کے ساتھ جو سٹریٹ نظر آ رہی ہیں سٹریٹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 اور یہ یہاں تک کا جو اس کا حصہ ہے یہ ٹوٹلی ڈویلپ ہے اور اس کے سراؤنڈنگ میں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اے آر وائے کے ویلاز ہیں اور یہ اس کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی پلوٹس ہیں یہ سارے ڈویلپ ہوچکے ہوئے ہیں اور آپ یہاں پہ پلوٹ خرید کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پہ جو آپ سرکل دیکھ رہے ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں پہ مسجد کی جگہ ہے اور یہاں پہ پارک بھی بن رہا ہے اور اس جگہ پہ گریویارڈ ہے لیکن یہ ایک لہیدہ سائیڈ ہے اور اگر ہم اس کے علاوہ بات کریں تو اس طرف بھی مسجد بھی ہے پارک بھی ہے لیکن یہ جو حصہ اس سے نیچے کی طرف آتا ہے یہ ٹوٹی تری سے اس طرف کا اس کا نیچے کا یہ اس طرف جو حصہ ہے یہ اب دیکھیں تو یہ ابھی ڈویلپ نہیں ہے کچھ ڈویلپ ہو چکا ہوا ہے لیکن یہ ٹوٹی ابھی ڈویلپ نہیں ہے اگر ہم اس سیسے کی بات کریں تو یہ ٹوٹی ابھی ڈویلپ نہیں ہوا اور اگر اس سیسے کی بات کریں تو یہ ٹوٹی ابھی آؤٹ ہے وانڈری سے ہمیں ہمیشہ پارٹ ریدنے سے پہلے آ کے اس کا ویزر کرنا چاہئے جیسا کہ میں اپنی ویووز کو ہمیشہ بتاتا ہوں کیونکہ وہ کسی بھی جگہ سے جب بھی پروپٹی پر چیز کریں وہ ہمیشہ انگرون جا کے اپنے پلوڈ کو لازمی دیکھیں اور میرا ویڈیو میں یہ بتانے کا سیٹلائٹ پر مقصد بھی یہی ہے کہ میں اپنی ویوز کو بتا سکوں کہ ان کا اگر وہ پلوڈ خریدنا چاہے گا ان کو پتا ہو کہ کون سی جگہ پر ان کو پلوڈ خریدنا چاہیے اور کون سی جگہ پر نہیں خریدنا چاہیے اس کا یہ ٹوٹلی جو حصہ ہے یہ ٹوٹلی آؤٹ آف بونڈری ہے ابھی ڈیویلپ نہیں ہے وقت کے ساتھ یہ حصہ ڈیویلپ ہو جائے گا لیکن ابھی یہ ڈیویلپ نہیں ہے ابھی ہمیں اس حصے میں پلوڈ نہیں لینا چاہیے اور یہ جو اس کے فرنٹ کے ہیں جو ایئر وی ویلہ کے ساتھ آتے ہیں یہ والا حصہ ٹوٹلی ڈیویلپ ہے ہمیں یہاں پہ آنا چاہیے اور انویسٹ کرنا چاہیے اور اگر میں اس کی کرنٹ پرائس کی بات کروں تو جو اس کی کرنٹ پرائس ہے وہ اس وقت جاری ہے پچیس لاکھ سے لے کے ہمیں بتیس لاکھ کے اندر بہت اچھی لوکیشن کا پلوڈ مل جاتا ہے جو ہم پلوڈ لے کے اس کے اوپر کنسکشن اس کے اوپر سٹارٹ کر سکتے ہیں اور میں اپنے ویورز کو ریکمنٹ کروں گا کہ ان کو یہاں پہ آنا چاہیے اور ان کو یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ ایک اچھا موقع ہے اگر وہ یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو ایک بہت کم ٹائم کے عرصے میں وہ اپنی اماؤنٹ کا ایک اچھا پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیسن ٹوڈی فائر میں پہلے آسر دو سے تی نینے پہلے جو پلوڈ تھا وہ ہمیں پچیس لاکھ میں مل جاتا تھا لیکن آج اسی ہی پلوڈ کی جو قیمت ہے وہ تھٹی ٹو لیکس پہ پہ پہنچ گئی ہے اور اسی طرح یہ بھی آنے والی وقت میں اس کی بھی پرائس بھر جائے گی اور یہ میں اپنے ویورس کو ریکمنٹ کروں گا کہ یہاں پہ وہ پلوڈ لیں اور اس کے پر کنسکشن کریں اور اگر ہم اس کے پرسنٹ کے سروننگ کے جو پرسنٹ ہے اور اس کی بات کریں تو اس کے سروننگ میں آپ کو سب سے پہلے یہ اے آر وائی کے ویلاز ملتے ہیں جن کی ویسے اس پرسنٹ کی ویلی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس پرسنٹ کے ساتھ ٹوینٹی فائف ہے ٹوینٹی فائف ہے اور گولف سٹی کا ہمیں بہت اچھا بیو ملتا ہے یہاں پہ اور اگر ہم اس کے علاوہ اس پرسنٹ کی بات کریں تو یہ چھوٹا سا پرسنٹ ہے اس لئے میں اپنے ویورس کو ریکمنٹ کروں گا کہ وہ جہاں آئیں اور اپنا پلوڈ خرید دیں اور گھر بنائیں اس کے علاوہ اگر اس پرسنٹ کے ریلیٹیڈ آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ سکرین پر دی ہوئے میرے نمبر پر میں سے رابطہ کر سکتے ہیں یا اگر آپ یہاں پہ اپنے پلوڈ کو فروت کرنا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں یا آپ یہاں کی کوئی دیولمنٹ کے لحاظ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ کس جگہ پر پلوڈ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے تو آپ اس کے ریلیٹیڈ بھی آپ سکرین پر دی ہوئے میرے نمبر پر کسی وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ